اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اور ہندو پجاریوں کا ایک ایمان فروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراں کلمہ پڑ کر مسلمان ہو جاتا شورکوٹ کی زیادہ تر آبادی ہندووں پر مشتمل تھی اس لئے ان میں آپ رحمت اللہ علیہ کی پدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے آپ رحمت اللہ علیہ کی شکایت کی کہنے لگے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارے مذہب کو خطرہ ہے اور ہمیں شورکوٹ میں رہنا دشوار دکھائی دیتا ہے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا تم لوگوں کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کو دیکھنے پر اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہو میں اپنے بچے کو کس طرح منا کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے ہندو کہنے لگے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا قصور نہیں ہے بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خادمہ کا قصور ہے جنہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں ہندو بولے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور وہ اس مقررہ وقت پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو لے کر باہر نکلا کرے گی اور اس کے علاوہ انہیں گھر میں ہی رکھا کرے گی کتاب سیر میں منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں گزشتہ واقعہ کے بعد گھنٹیاں باندھی گئیں تاکہ جب آپ رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر نکلیں تو ان گھنٹیوں کی آواز سے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں تاکہ وہ سامنے سے ہٹ جائیں ہندووں کی جماعت حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کے اقدامات سے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی اور انہوں نے جا کر کئی لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر سے نکلیں تو وہ باوازے بلند اس بات کا اعلان کیا کریں چنانچہ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے ہندووں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے اور کہتے سب ہشیار ہو جاؤ سب ہشیار ہو جاؤ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے جیسے ہی نقیب شور مچاتے ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے اور دکانیں بند کر لیتے تاکہ سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں راستہ میں چلتے ہوئے ہندو ہشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہندو پندتوں نے سب کو ہدایت کر دی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہوں لیکن اتنی پابندیوں اور سختی کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا تو وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جاتا شورکوٹ اور اس کے گرد و نوا کے سینکلو ہندو آپ رحمت اللہ علیہ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے اور اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی فراست سے ڈرو وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے ناظرین سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو یہ نور فراست اللہ عزو جل نے بوقت پردائش ہی وافر عطا فرمائی تھی یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز رہا سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ